اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں یہ ایک ڈریس ہے جس جو کہ میں نے خود سے ڈیزائن کروایا ہے پلین کپڑا تھا جیسے کہ آپ پرپل کلر کا کپڑا ٹراؤزر کا دیکھ سنے ہیں ویسے ہی ٹراؤزر کا اور شرٹ کا ویسے ہی کپڑا تھا اس کو خود سے میں نے ڈیزائن کیا ہے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں جو نیچے پلین کپڑا ہے ٹراؤزر کا آپ دیکھ رہی ہیں پرپل بیسہ ہی میرے پاس ٹو پیس سوٹ تھا جس کی شرٹ کو جو میں نے ہے وہ ڈائے کروایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درمیان میں نیٹ کا پیج لگا ہے آپ کسی بھی طرح سے ڈائے کروا سکتے ہیں سرکلز میں کروا سکتے ہیں لیندھ میں کروا سکتے ہیں یا ویڈھ میں بھی ڈائے کروا سکتے ہیں تو میں نے اس کو ڈاک پرپل کے ساتھ لائک جیسے بینگن کا کلر ہوتا ہے اس کلر کے ساتھ میں نے اس کو ڈائے کروایا ہے ان دونوں کو کمبینیشن بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل برائٹ برائٹ سا یہ کلر لگ رہا ہے اور اس کے نیچے جو پیج ہے وہ میں نے الہدہ سے مارکٹ سے لے کے لگوایا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی پیج موجود نہ ہو یا آپ کو مارکٹ سے اویلیبل نہ ہو تو اس کے دمیان آپ سینٹرل جو لیس ہوتی ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھی سی مارکٹ میں آج کل آئی ہوئی ہیں جتنی مرضی آپ چوڑی لگانا چاہیں آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو طرح کے اس میں سموساز بنوا کے لگائے ہیں اور کپڑے کے ہی بنوائے ہیں جو کہ ایک جو ٹراؤزر کا کپڑا تھا لائٹ کلر کا اور ڈاکر کا جو میں نے ڈائے کروایا تھا پرپل اس کی بیچ میں سے ٹکڑیاں لی ہیں اگر آپ کے پاس فیبرک نہ بچے تو آپ بزار سے بھی اس طرح کی سموساز لے کے بیچ میں لگا سکتے ہیں لیکن جو سیم کپڑے کی ہوتی ہے اس میں زیادہ نفاصت آتی ہے تو اس لئے میں نے اس کو ایسے ہی لگوایا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو اس کا بارڈر ہے اس کا دامن ہے اس کے اوپر پلٹا لگوایا گیا ہے سیم جو ڈائے کا کپڑا تھا اسی کپڑے کا لیکن جو چوک ہیں کیونکہ وہ نظر آتے ہیں تو اس میں تھوڑا کنٹراس کلر کا کپڑا ہو تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس میں ٹراؤزر کا جو کپڑا تھا اس کا پلٹا لگوایا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ ترپائی کی گئی ہے ڈبل سلائی کے ساتھ چوک اور دامن کو کور کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اس طرح سے کپڑا لگوا کے آپ اس کو تھوڑی سی اچھی لک دے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نفیس لگتا ہے یہ اور جو آپ پلٹا لگائیں اگر وہ ٹیشو کا ہے تو اس کے دونوں سائیڈز پہ نیچے اوپر لاک زور کروار لیں کیونکہ ٹیشو کے جو ہے وہ دھاگے نکلتے رہتے ہیں میں یہاں پہ کروانی ہے بھی میں نے تو پہلے سے ہی میں ویڈیو جو ہے وہ شوٹ کر رہی ہوں لیکن آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ آپ ضرور اس کو جو ہے اوور لاک کروالی جائے گا ورنہ سارا جو ہے پیج خراب ہو جائے گا یہ ہے شرٹ کی اوورال لک میں نے اس کو جو ہے ورث میں ڈائے کروایا ہے لیندھ میں بھی آپ کروا سکتے ہیں لیکن مجھے ورث میں زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو اس لیے اور یہاں پہ وہی سیم سٹائل سے جیسے اس کے دامن پہ تھا اسی سٹائل سے میں نے بازو ڈیزائن کی ہیں اور ویسے ہی جو نیک کا ڈیزائن تھا نیک لائن بھی ویسے ہی میں نے ڈیزائن کی ہے ویسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے پلٹا لگایا گیا ہے بازووں پہ اور ویسے ہی سموسے بنا کے لگائے گئے ہیں اور اس کے دامن پہ اور بازووں پہ میں نے دونوں سموسہ کے درمیان میں جتنا گیپ تھا اس لحاظ سے ایک ایک جو میں نے تھا پر لگایا ہے یہاں پر تاکہ جو گیپ ہے وہ بھی فل ہو جائے اور ایک بہت اچھی سی لک آ جائے نیک لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنپل گول گلہ ہے اور درمیان میں پٹی ہے جس کے اوپر ٹراؤزر کے طرح کے ٹراؤزر کے کلر کے میں نے سموسات بنوا کے لگوا دی ہیں اور بیچ میں تین تین اس کے پر لگا دی ہیں کیونکہ اس کے بیچ میں تھوڑا سا زیادہ گیپ تھا اس لئے اور آپ دیکھیں کتنا زیادہ اچھا یہ لک دے رہے یہ تی جی اوور آل لک شرٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں مجھے آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی سمپل پلین سوٹ سے اچھا ہے سوالڈ کلر میں آپ کے پاس کپڑا ہو تو اس میں آپ کیسے ڈیزائن کریں تو اس کے لئے میں نے آپ کو آج آئیڈیا دے دیا ہے آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے اور یہ جی ڈراؤزر ہے بلکل کھلا سا میں نے اس کا ڈراؤزر رکھا ہے شرٹ کی جو لیندھ ہے وہ تھوڑی سی میں نے شرٹ رکھوائی ہے اور گرتہ سٹائل میں کروایا ہے اور اس کا جو ڈراؤزر ہے وہ تھوڑا میں نے کھلا سا رکھوا لیا ہے تاکہ سمر ہے آگے گرمیاں ہیں تو اس میں آپ پہنیں تو آپ کو کمفرٹیبل بھی لگے دوسروں کو بھی پہنا ہوا کپڑا اچھا لگے اور ضرور یہ ہے کہ آپ نے خود پہنا ہو تو آپ بھی کمفرٹیبل فیل کریں یہ نہیں کہ آپ خود کو آپ کو خود کو گرمی لگ رہی ہے اور آپ نے بہت ہی زیادہ ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور یہ اس کے ساتھ میں نے دوبٹہ ڈائے کروایا ہے یہاں پہ لائٹ کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا کلر میں ڈیفرنس فیل ہو رہا ہوگا لیکن سن لائٹ میں یہ بلکل سیم ہی لگتا ہے حوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں تینکس فور وچنگ اللہ حافظ